ڈیفرنس بتائیں گے کہ اکیوٹ انفلمیشن اور کرونک انفلمیشن میں کیا ڈیفرنس ہے اچھا اکیوٹ انفلمیشن کیا ہے کرونک انفلمیشن کیا ہے یہ ہم نے کور کر لیا بتا دیا تھا اب ڈیفرنس بتائیں گے کہ بھئی اکیوٹ انفلمیشن میں فرق کیا ہے اور کرونک انفلمیشن میں فرق کیا ہے آخر اکیوٹ انفلمیشن کیا ہے اور کرونک انفلمیشن کیا ہے سو لیٹس سی آکھوٹ انفلیمیشن ریپیڈ آن سیٹ آکھوٹ انفلیمیشن کیا ہوتا ہے جلدی سی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جلدی ہوتا ہے کورونک انفلیمیشن لیٹ ان سیٹ کورونک انفلیمیشن دیر سی ہوتا ہے آکھوٹ جلدی ہوتا ہے کورونک دیر سی ہوتا ہے آکھوٹ انفلیمیشن کی دیوریشن جو ہے گلے کل لو کیا کہ وٹ دیوری سن زیضہ ہے جبکہ ربین کروڑ وبین jullie زمانگ بیشنídaٹ لانگ worden Dennation کے جس کچھ دنوں کی لیکن اسئلے کے لیے مہینی کروڑی مچ listener شنگ دنوں کی لیے کوش منٹس کے لیے ہو سکتا ہے جانے منٹس کے لیے ہوتا کچھ منٹ کے لیے جو سکتا ہےٹ ineiLo ریمیشن کیا کتھ آپ کے جانتہ ہے ہے یک پاس جاتا ہے بروٹیٹ اور لوگ سے مقرید رائمیب مensation گرینیلومہ فارمیشن کراتی ہے کس کی گرینیلومہ فارمیشن کراتی ہے اچھا اکیوٹ انفلمیشن میں کیا نیوٹروفیل آتی ہیں اپنا کام کرتے ہیں سب سے پہلے اور جبکہ کرونک انفلمیشن میں کیا میکروفیجز اینڈ لیمفو سائٹس جو ہے کام سر انجام دیتے ہیں اکیوٹ انفلمیشن میں کونسے دیو بی سی میں سے نیوٹروفیل کرونک میں سے میکروفیز اینڈ لیمفوسائیڈ گوٹڈ سٹوڈنس اس کے بعد ایکیوٹ انفلمیشن جو ہوتی ہے وہ کچھ دنوں کے لیے ہوتی ہے کچھ منٹس کے لیے چھوٹے سے وقفے کے لیے چھوٹے سے عرصے کے لیے ہوتا ہے جبکہ کورونک جو اپ ٹو منٹ اینڈ ایئرز یعنی بہت بڑے عرصے کے لیے کورونک انفلمیشن ہوتا ہے اچھا ایکیوٹ انفلمیشن کریکٹرائزڈ بائی فیلوٹ اینڈ پلازما پروٹین ایکزوڈیشن میں نے بتایا تھا نا کہ ایکزوڈیشن کیا ہے ٹرانسوڈیشن کیا ہے جو ایکیوٹ انفلمیشن میں کیا ہوتا ہے پلازما پروٹین فیلوڈ کے ساتھ نکل آتے ہیں باہر نکل آتے ہیں وین میں سے نکل آتے ہیں باہر تو وہ کیا کراتے ہیں کاز ایکیوٹ انفلمیشن کاز کراتے ہیں اور کورونک انفلمیشن وسکولر پرو لائفریشن اینڈ اسکیرنگ وسکولر ٹرو لائیفریشن اور سکیرنگ کیا کراتے ہیں کرونک انفلمیشن کاز کراتے ہیں یہ ڈیفرنس ہے کرونک انفلمیشن اور ایکیوٹ انفلمیشن میں ایکزیم PAV کی حساب سے یہ بہترین پوائنٹس ہیں پورے نمبر لنے کے لیے ایکزیم میں یہ بھیلکل اکورڈنگ تو روبن روبن کی بک کے مطابق یہ بہترین پوائنٹس ہیں ڈیفرنس بتانے کے لیے ایکیوٹ انفلمیشن میں اور کرونک انفلمیشن میں دونوں دونوں فیلڈز کے لیے ایم بی بی ایس کی فیلڈ کے لیے بھی اور بی ایس ان کے سٹوڈنٹس کی فیلڈ کے لیے بھی یہ بلکل بہترین ڈیفرنس ہے اکیوٹ انفلمیشن میں اور کرونک انفلمیشن میں اس کے لیے وہ دوسری بھی جو ڈگری پروگرام سے فیزو تھرپی ہو گیا ہے اس کے لیے وہ دوسری کے لیے بھی یہ بہترین ہے لیکن بی ایس ان کے سٹوڈنٹس کی سیریز جو چل رہی ہے پیتھو فیزیولوجی کی تو اس کے لئے خاص طور پر یہ بنا گیا ہے لیکن لیا روبن کی بک سے گیا ہے ایم بی بی ایس کے سٹوڈنٹس بھی اس کو سٹیڈی کر سکتے ہیں میرے لیکٹرز ایم بی بی ایس کے سٹوڈنٹس کے لئے بھی ہیں کیونکہ یہ ڈیپ لی بھی ہیں سپر افیشلی بھی ہیں نیر سنگھ والے کو سپر افیشلی پڑھاتے ہیں ایم بی بی ایس دور تو ایب بی ایس لی وہ دیپ میں پڑھاتے ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں ماشاءاللہ اس کو نوشور نکال رہی ہے جس نے نکال رہا ہے